یہ نساب میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی پانچ یہ خوب اچھے طرح دواغ میں بٹھا لیں یہ پانچ چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی بقرعیت کی صبح و صادق یعنی دس زلحجہ کی صبح و صادق سے لے کر گیارہ بارہ بارہ زلحجہ کے غروبِ آفتاب یعنی یہ جو تین دن ہے نا قربانی کے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں کوئی شخص صاحبِ نساب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے صاحبِ نساب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں سونا ہو کسی کے پاس یا چاندی ہو یا مالِ تجارت ہو تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیشنے کی نیت سے خریدی ہے کوئی پروپرٹی ہے بیشنے کے لیے خریدی دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیشنے کے لیے خریدا ہوتا ہے کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا خریدتے ہوئے بیشنے کی نیت تھی تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے چوتھی چیز ہے نقد رقم کیش یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو گھریلی چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو جیسے کپڑے کوئی برتن ہے ڈینر سیٹ ہے پورے سال استعمال نہیں آتا اسی طرح کوئی پروپرٹی پڑی بھی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں وہ پروپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے ساڑھے باون تولہ چاندی آج کل پینسٹ ستر ہزار کے لگ بگ ہے نیٹ پہ سچ کر لیے گا تو کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں یا پانچ میں سے چار چیزیں یا چار میں سے تین چیزیں یا تین میں سے دو چیزیں یا کوئی ایک چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے اور یہ بغرائیت کی صبح صادق سے لے کر ذلہجہ کی بارہ تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس تو ایسے شخص پر یعنی بغرائیت کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نساب موجود تھا دس گیارہ بارہ تین دن تو وہ صاحب نساب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے بشرتے کے یہ جو پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا یعنی قرضہ مائنس کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے وہ بھی مائنس کیا جائے گا مائنس کرنے کے بعد اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو عورت کیسے قربانی کرے گی سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے چاندی نہیں بھی ہو تو سونیا کے نساب جو ہے اس کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہے تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی عورت کیسے قربانی کرے گی اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پر تو پورے سال جمع کرے تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے یا سونا کو بیش کر کرے البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور ساڑھے یعنی باقی چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرور سزائی سامان ہے پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی سونے کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کم پہ نہ زکاة ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے تو یہ ہے تفصیل سے آپ کو بتا دیا تو آپ چاہے تو اس میں ایک قائم حصہ لے لیں چاہے تو بکرا لے لیں چاہے تو دنبا لے لیں مرد پر الگ واجب ہے عورت پر الگ واجب ہے جو بھی صاحبی نصاب ہوتا ہے